پلیز سب سے حکومت کو اس پر کیا اقدامات کرنے چاہیے اور نوجوانوں کو اس پر جو پروڈیکٹ کا بائیک آٹ بھی کیا ہے تو حکومتی سطح پر کیا اقدامات کرنے چاہیے یہ ہم آپ سب سے بتائیں اسلام علیکم بہترین صدقہ جاریاں حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور پیچ کو لائک کریں قرآن و حدیث ویڈیا اللہ برکاتہ الحمدللہ و صلات و سلام علی رسول اللہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم یہ بہت بڑی جسارت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بغیر کسی شک و شبہ کے اللہ جلال علیہ و الکرام کی مخلوق میں سب سے زیادہ قابل احترام اور لائک تکریم ہیں ان کی شان میں یوں گستاخی کی گئی اور اس قسم کے توہین امیز خاکے بنائے گئے امت مسلمہ حقیقی طور پہ شدید کرب اور تکلیف میں مبتلا ہے اس قسم کے گھنونے اقدامات کا جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ اظہارِ ازادی رائے کا مسئلہ ہے ہمیں بہت گہرائی کے ساتھ یہ بات سمجھنا ہوگی کسی بھی محذب ملک میں اظہارِ رائے کی اس قدر آزادی نہیں ہے جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہوں بڑی سیدھی سی مثال ہے کوئی انسان ازادی رائے کا حق استعمال کرتے ہوئے اگر میرے باپ کو گالیاں دینا شروع کر دے تو میں کیوں کر اسے برداشت کروں کیا فرانسیسی صدر کو اگر اس کے اخبار یوں گالیاں دیں یا اس کے یوں کارٹون چھاپیں تو کیا وہ برداشت کریں گے ہر ملک میں یا قانون موجود ہے پاکستان میں بھی ہر ملک میں چند لوگ ایسے ہوتے ہیں یا یوں کہلیں کہ چند اہدے ایسے ہوتے ہیں جن پہ فائز لوگوں کو یوں تزہیق کا نشانہ نہیں بنایا جاسکتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہم اہلِ ایمان کے لیے اپنی حکومتوں سے اپنی مملکتوں سے اپنے والدین سے حتیٰ کہ اپنے جسم و جان سے بھی زیادہ اہم ہے اس لیے پہلی بات تو یہ تصوری بلکل باطل ہے یہ سٹینڈ ہی بلکل غلط ہے کہ آپ اظہارِ ازادیہ رائے کے نام پہ دنیا کی ایک بہت بڑی اکثریت قریباً ڈیڑھ عرب مسلمانوں کی دل ازاری کریں تو یہ قانونی اخلاقی کسی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے ارہاں مسئلہ یہ کہ آئے دن اس قسم کی جسارتیں ہوتی ہیں کبھی ڈنمارک میں کبھی ناروے میں یہاں ہوگی ہالائنڈ میں بھی اس کی کوششیں ہوئیں ہمیں کیا کرنا چاہیے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت پر مبنی اشعار بعض قریشیوں کی طرف سے کہے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسان بن ثابت سے فرمایا حسان آپ اٹھئے اور ان کی اس جسارت کا میری طرف سے جواب دیجئے لمبی بات ہے پھر جناب حسان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں اپنی صلاحیتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے استعمال کرنی چاہیں میں اگر ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتا تو میرے پاس زبان موجود ہے اب زبان سے میں کیا کر سکتا ہوں ان کے اس اقدام کا رد دلائل کے ساتھ اچھے اسلوب میں اسے غلط ثابت کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزمت کا بیان جیسا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کر کے دکھایا بکر ان کی اس جسارت کا رد بھی کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب کا تذکرہ بھی کیا عوام کا اور خاص طور پر عوام میں جو پڑا لکھا طبقہ ہے جو لکھنے اور بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے ان کی اولین ذمہ داری یہ ہے اگر لکھنے کی صلاحیت ہے تو لکھتے ہوئے سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں پرنٹ میڈیا پہ لکھتے ہیں باقیدہ کتابیں تصنیف کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان آپ کے فضائل و مناقب کا تذکرہ اپنی سپیچ میں اپنی تحریر میں اپنی مجلسوں میں جس قدر میرا دائرہ اختیار ہے میں جتنے بھی گستاخیہ رسول کرنے والے ہیں کسی ملک سے ان کا تعلق ہو ان کے اس اقدام کا رد بھی کروں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تذکرہ بھی کروں ایک بات دوسری بات چونکہ وہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہو رہے ہیں تو ہمیں انہیں سبق سکھانے کے لیے انہیں اس اقدام سے مستقبل میں باز رکھنے کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں پروٹیسٹ ہے میڈیا کے ذریعے سے ہمارے جذبات ان تک پہنچتے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا ذریعہ ان کی پروڈکس کا بائیکارٹ ہے کچھ ملکوں میں قطر میں سعودی عرب میں یو ای اے میں کوئیت میں یہ تحریک چلی بائیکارٹ کی سوشل میڈیا پہ نوجوانوں نے خاص طور پہ اسے بہت زیادہ فارورڈ کیا اور ہیس ٹیک چلتا رہا یہ تو اس میں باز لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارے بائیکارٹ کرنے سے کیا ہوگا ان کی تو معیشت اتنی مضبوط ہے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے بائیکارٹ کرنے سے ان کی معیشت گرتی ہے کہ نہیں یہ بائید بھی نہیں ہے یہ بائید بھی نہیں ہے ہم سارے ملکے اگر یہ کر لیں چھپن ستاون مسلم سٹیٹس چند دیکھ ہی کر لیں پوری منصوبہ بندی کے ساتھ تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ گھٹنوں پہ آ جائیں اور آپ کی منصوبہ حاجت کریں اور آئندہ ایسا نہ کریں لیکن فار ایکزمپل نہیں ہوتا ہمارے اس بائیکارٹ کے انتیجے میں ان کی معیشت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا تو چلیں کم از کم جو کچھ ہم کر سکتے تھے وہ تو کیا نہ شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے معذیرہ تن الہ ربی گم ہم یہ کر سکتے تھے دشمنی کا یا اپنے نبی کی عزت کی گستاخی کرنے والوں کے خلاف یہ ایک ٹول تھا ہمارے پاس تو ہم اسے استعمال کریں اچھا گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں جیسے کسی بھی مسئلے پر ملکی مسئلہ ہو قومی مسئلہ ہو تو سفارتی سطح پر بہت سارے لوگ متحرک ہوتے ہیں سفارتکاری ہوتی ہے ڈیلیگیشن جاتے آتے ہیں وہ اپنی بات کہتے ہیں ان کی سنتے ہیں اور بالاخر دنیا کسی نتیجے پر پہنچتی ہے گزشتہ کچھ تقاریر میں پرائم منسٹر صاحب نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم اقوام متحدہ کو اس بات کی ریکویسٹ کریں گے اور عالمی سطح پہ جا کے یہ کیس لڑیں گے اور ایسی قانون سازی کروائیں گے کہ کسی بھی محضب یا مسئلہ کے ماننے والوں کے مقدسات کی عزت و حرمت کا تحفظ کیا جائے اگر گورنمنٹ آ پاکستان یہ کر گزرے تو یہ بہت بڑا کام انہیں کرنا چاہیے اس کے لیے بقیدہ سفارتی محاز کو بروے کار لانا چاہیے ڈیلیگیشن ترتیب دینے چاہیے امت مسلمہ کی جذبات سے انہیں اگاہ کیا جانا چاہیے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھا ورک کریں پہلے اکیلے نہ کریں جتنی مسلم سٹیٹس ہیں پہلے انہیں اپنے ساتھ کھڑا کریں دیفینیٹلی اگر پاکستان میں اہل اسلام کی دلازاری ہوئی ہے تو سعودی عرب میں یہی سوچتا ہے افغانستان کے مسلمان بھی یہی سوچتے ہیں ساری دنیا کے مسلمان جہاں بستے ہیں نبی تو سب کے لیے قابل احترام سب کے دل میں ان کی محبت دھڑکتی تو ان لوگوں کو دیگر مسلم سٹیٹس ان کے حکمرانوں کو اس پہ ایکٹیو کرنا چاہیے اور یوں کہلیں کہ ایک پریشر گروپ بنا کے اقوام عالم کو اس پہ پریشتائز کیا جانا چاہیے اور ہماری بہت بڑی کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی ایسی قانون سازی ہو جائے کسی بھی مذہب یا مسلک کے مقدسات پہ کوئی زبان اور کلم نہیں اٹھائے ایک بات دوسری بات جیسے خرق ناپسندیدہ ایشو پر ان کے سفارتکار کو بلا کے مزارت خارجہ کی طرف سے بقیدہ احتجاجی مراصلہ احتجاجی مراصلہ انہیں تمہایا جاتا ہے اور اگر معاملہ کے بہت زیادہ ناپسندیدہ ہو جائے تو پھر سفارتی جو ان کا عملہ ہوتا ہے انہیں ملک بدر بھی کر دیا جاتا ہے اگرچہ ملکوں کی اپنی مسلحتیں ہوتی ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کا تحفظ ہی وطن عزیز پاکستان کی بقاہ کی ضمانت ہے تو انہیں اس قسم کے اقدامات سے چندہ گریز نہیں کرنا چاہیے اگر گھیس ہی دی انگلی میں سے نہیں نکلتا تو جو کچھ آپ کر سکتے ہیں آپ کو وہ ضرور کرنا چاہیے اور غورمنٹہ پاکستان کو سرکاری سطح پر عوامی اویرنس کا احتمام کرنا چاہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان آپ کی سیرت سے بابستگی آپ کی سیرت کو بروے کار لاکے اس پر عمل پیرا ہونا اور عوام الناس تک خواست سے لے کر عوام الناس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تطبع اگر یہ سرکاری سطح پر ہو تو یہ بہت بہتر ہے اور گستاخوں کے اس اقدام کا گورمنٹہ پاکستان کی طرف سے بہترین جواب بھی یہ بنتا ہے تو میرے خیال میں ہمیں ہر دو سطح پر عوامی سطح پر بھی اور حکومتی سطح پر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کے تحفظ اور دفاع کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے وہ جہاں گورمنٹہ پاکستان سفارتی محاذ پہ احتجار ریکارڈ کروائے وہاں عوام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواس میں بھی عوام میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کیا جائے لوگوں کو اس پہ عمل کے لیے تیار کیا جائے اور مسنوعات کا بائیکارٹ سرکاری سطح پر ہو تو یہ بہت مؤثر بات ہے اور ہمیں یقین ہے کہ چونکہ آج کل دنیا کی بہتر عبادیوں اور ملکوں کا مابود یا خدا معیشت ہے تو اگر معاشی طور پہ ہم انہیں نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تو توقع کی جانی چاہیے کہ مستقبل میں وہ ایسے اقدامات سے بعد رہیں گے نزاکم اللہ خیرہ جی ما شکریہ جی ما شکریہ پروفیسر حافظ عبدالغفار بہاولپوری صاحب ہمیں حرمتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بریفنگ دے رہے تھے اور بتا رہے تھے قرآن سنت کے مطابق تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ دعوت قرآن سنت اپنی یہ پہچان ہے دعوت قرآن سنت